دوستو اگر آپ بھی یہ شسوی جیسوال کو ایک شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کھجے گا دوستو راجستان بنی آئی پیل کے خطاب کی سب سے بڑی دعویدار ایک جیت نے مشاہ دی ہے انکتالکہ میں اتھل پتھل تو آخر کیسے کولکاتا کا ٹوٹا ہے پلی آف میں جانے کا سپنا کہاں پیچھے چھوٹ گئی ہے ممبائی جننہی اور بینگلورو کی ٹیمیں کیا ہے انکتالکہ کا اس سمیں پورا حال پلی آف کے سمیں کرڑ کے ساتھ ساتھ پوری پوائنٹس ٹیبل ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو روہت اور دھونی میں کون سب سے مہان آئی پیل کپتان ہے اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ایڈین گارڈنز کے میدان پر دو بھارتی خلاڑی کولکاتا کیلئے سب سے بڑی مصیبت بن گئے تھے جہاں یوجی چہل نے ایک کے بعد ایک چھار بلے بازوں کا شکار کر آئی پیل کے ٹاپ وکے ٹیکر کی سوچی میں ٹاپ اصطان پرابط کیا جس کی بدولت گر تھے پڑھتے کولکاتا 20 اوبروں میں کیول 140 رن ہی بنا پائی تھی تو پھر کولکاتا کے دیئے ہوئے 150 رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے جوس بٹلر تو خاتا بھی نہیں کھول پائے تھے اس کے بعد تو کولکاتا کا گھمنڈ بھی دیکھتے ہی بنتا تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس لکش کو ڈیفینڈ کر لیں گے لیکن پھر یشاسوی جیسوال تو اتحاس کے پننوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں درج کروانے کی ارادے سے ہی آئے تھے اور اپنے بلے سے انہوں نے اس قدر تباہی مچائی کی کولکاتا کو خون کے آنسو کے علاوہ کچھ بھی نصیب ہی نہیں ہوا جہاں دوستوں پہلے ہی اوبر میں 26 رن بٹوڑنے والے یشاسوی نے پلک جھپکتے ہی چوکے چھکو کی پردرشنی لگاتے ہوئے آئی پیل اتحاس کا سب سے تیز آردھرشہ تک جڑنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا وہ بھی کیول 13 گیندوں پر لیکن اتنے میں ہی انہیں سنتوش ہوا نہیں آنتھ تک کولکاتا کی گیندبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کھلاڑی نے کیول 47 گیندوں پر 98 برن بنائے تھے جس میں 13 چوکے تو وہیں پانچ خطرناک چھکے شامل تھے اپنی زباری کی بدولت انہوں نے ایک 40 گیند شیش رہتے ہی راجستان کو اس مہا مقابلے میں جیت دلا دی جس کے لیے انہیں من آف دا میچ بھی دیا گیا تو وہیں دوستوں اسی کے ساتھ راجستان نے پلے آف کی طرف ایک مضبوط قدم بڑھا دیا ہے تو وہیں انکتالیکہ میں جرمکر اتھل پتھل دیکھنے کو ملی لیکن اس سے پہلے جال لیتے ہیں اورنج کیپ اور پرپل کیپ کی سوچی میں کون سا کھلاڑی اپنے بادشاہت قائم کیا ہوا ہے تو کھلکاتا کی خلاف زبردست بلے بازی کرنے کی باوجود بھی اشاسوی جیسوہ علمہ 575 رنوں تک ہی پہنچنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور ابھی بھی فارف ڈو پلیسی کے پاس اورنج کیپ موجود ہے وہیں بات کریں پرپل کیپ کی تو اس مقابلے میں لاجواب گیند بازی کر چار وکیٹ چٹکانے والی یوجویندر شہل کے سر کی سو بھا بڑھاتی نظر آ رہی ہیں دوستوں اب بات کریں انکتالیکہ کی تو دسویں اسدھان پر ڈلی ابھی بھی بنی ہوئی ہیں جن کا پلی آف کا سفر لگ بھگ سماپ تو ہو چکا ہے اور ایک گیارہ میچوں میں چار جیت کے ساتھ آٹھ انکوں میں موجود ڈلی چاہ کر بھی کیول چودہ انکوں پر ہی پہنچ سکتی ہے جہاں سے ان کا آگے کا سفر کرپانا ناممکن ہو گیا ہے وہیں انکتالیکہ کی نوے اسدھان پر سنرائزرز ہیدر آباد بنی ہوئی ہے دس میچوں میں چار جیت کے ساتھ ان کی کیول آٹھ انک ہیں جو انہیں پلی آف کی دور میں سب سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہیں انکتالیکہ کے آٹھویں اسدھان پر پنجاب کنگس ہے جنہوں نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں اور پانچ میں جیت اور چھے میں ہار کا سامنا کیا ہے وہیں پنجاب پلی آف کی بھی مضبوط دعویدار ہے جن کے فلحال دس انک ہیں لیکن شرمنہ کھار کے بعد کولکا تک کا بھی پلی آف کھیلنے کا سپنا لگ بھگ توٹ چکا ہے کیونکہ بارہ میچوں میں پانچ جیت کے ساتھ ملے دس انکوں کے ساتھ اب وہ چاہ کر بھی کیول چودہ انکوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کا حال بھی دلی کی طرح ہی ہو چکا ہے لیکن دوستوں اس کے بعد انکتالیکہ بہت ہی مزیدار ہو جاتی ہے جی یہاں چھٹے اسدھان پر رویل چیلنجرز بینگلو رو بنی ہوئی ہے جنہوں نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں اور پانچ جیت کے ساتھ ان کے بھی دس انک ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ بھی مائنس میں بنا ہوا ہے اب دوستوں بات کریں پانچ ٹیموں کی تو ایک گیارہ میچوں میں پانچ جیت کے ساتھ لکھنوں پلے آف کی مضبوط دعویدار ہے جن کے ایک گیارہ انک ہو چکے ہیں وہیں لکھنوں کا نیٹرن ریٹ پلس 0.294 ہے جو باقی ٹیموں کے لیے مسیبت کھڑی کر سکتا ہے دوستوں اب بات کریں ٹاپ چار ٹیموں کی تو چوتھے اسثان پر مومبا انڈینز بنی ہوئی ہے جنہوں نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں انہیں چھے مقابلوں میں جیت اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے ان کے بارہ انک ہو چکے ہیں لیکن مومبای اب اپنا نیٹرن ریٹ صدار نہ چاہے گی جو مائنس 0.255 کا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے انہیں راجستان کی جیت نے تیسرے سے چوتھے پیدان پر دھکیل دیا تھا اور یہ بھاوشکے میں بھی جنتا جنک رہے گا وہیں کولکاتا کے خلاف شاندار جیت درج کرنے کے بعد راجستان ایک بار پھر ٹاپ 4 میں آ گئی ہے اور سب ہی بارہ انکوں کے ساتھ تیسرے اسطان پر بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجستان نے کل بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چھے مقابلوں میں جیت اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے وہیں راجستان کا نیٹرن ریٹ پلس 0.633 ہے جو انہیں لگ بھگ پلی آف میں پہنچانے کے لیے کافی ہے دوستو دوسرے اسطان پر ایم ایس دھونی کی پلٹن چن نہیں بنی ہوئی ہے جنہوں نے کھیلے گئے بارہ میچوں میں ہی سات جیت کے ساتھ پندرہ انک ارجت کر لیے ہیں ایک انکوں نے لکھنوں کے ساتھ ڈرو کھیلنے میں ایکشٹرہ میں بھی دیا گیا تھا جس کے بدولت اب چن نیٹرن ریٹ پلس 0.493 کا ہو چکا ہے وہیں پچھلے ہی سیزن کی طرح اس سیزن میں بھی لاغتار ٹاپ پر بنے رہنے والی ٹیم کوئی اور نہیں بلکہ گجرات ٹائٹنس ہے جنہوں نے سب سے پہلے سولہ انک ارجت کیے ہیں ایک گیارہ میچوں میں ہی آٹھ جیت کے ساتھ ان کے سولہ انک ہو چکے ہیں اور وہ لگ بھگ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ پلس 0.951 بھی سب سے بہتر ہے تو دوستو ابھی بھی پلے آف کی دوڑ کافی رومانچک بنی ہوئی ہے جس میں سب ہی نوٹی میں پلے آف میں کوالیفائی کرنے کی دعویدار ہیں اور ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کون پلے آف میں پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ہوگی وہ چار ٹی میں جو ہمیں پلے آف کے مقابلے میں نظر آئیں گے اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو